یہ جو ایپی ایل لگانے والے حکومتی ملازم ہے یا یہ جنگیلوں کے ملازم کے عدالتوں میں بیٹھے ہیں میرے کفتادوں کے تحشک کا جب ہو اگر تم میں حمد ہے تو لگاو کس پہ تحشک جاتی جانسان بے یہ حقیس کی ہو سکتا کہ ایک طرف آپ اس دوز میں بیٹھے ہیں ایک طرف پاکستان بار کنسل کے مینبر جب پاکستان کی ہیٹ بار کنگ سلکی مٹی کو ہوتی ہے تو ایک بار دیانوس ہے جب ہوتے ہو سکتے ہیں تو دنگانییں انترے کیا رجھ ہوتی ہیں یہ بیٹھے ہیں یہ پریس نایتہ پیروز میں بیٹھے ہیں ہماری آری لیڈی میڈم دبی عمالبا صاحب کا ویس کردے گارل ایسی آرکس مہترم جنار حامد خان صاحب ہمارے قائد ہمارے دانما مہترم جنار آرد زبینی صاحب کے جن کے گورن میں سپریل پور پار اسوزییشن نہ صرف اکلا کی بلکہ پاکستان کے عوام کی آواز دی صاحب ہمارے سپریل پور پار کو مس کرتے ہیں جنار صدر بہار ہائی پور پار اسوزییشن جنار صدر بہار پار اسوزییشن تمام مقابلی جو سٹیج میں موجود ہیں میرے تمام کونہ بھائی میری دلیر کرتے ہیں میں آپ سب کی عظمت کو آپ کی طریقی چکرچہت کو صرف پیش کرتی ہوں یہ جو جودشلی ہے یہ سمجھتی ہے کہ ہم ان کو جاکتے نہیں ہیں کہ یہ مقابلی تقسیم کی بات ہے یہ ان کے اتر اتنی ان کی حکمت یا ان کی طاقت نہیں یہ تقسیم یہ اسٹیابلشمنٹ کے ایجنٹیفک کر رہی ہیں یہ تقسیم گھتلا دی اور جو گھتلا کے اوپر یہ اے ٹی اے لگا رہے ہیں میں ان کو یہ بتا دوں کہ جو اے ٹی اے کی بات ہے یہ جو اے ٹی اے لگانے والے حکومتی ملاسک ہے یا یہ جنگلوں کی ملاسک کی ادالتوں میں باتی ہے میرے کو پھاروں کی تقسیم گھتا تم ہو اگر تم میں حمد ہے تو لگانوں پس پہ تقسیم گھتی لگانوں پس پہ اتنیے یہ تقسیم گھتی یہ اے ٹی اے بنیادی طور پہ تم اپنے اکان کو خوش کرنے کے لیے بھتلا کیوں پر نگا رہے ہو اور میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے تمام بھتلا کو جو انہوں نے بھتا کر رہے ہیں میں سلام پیش کرتی ہوں حافظہ پاک بار کو کہ جنہ نے کنگلزل کے یہ ساتھ کیا کہ بھتلا میں تو کبھی جرنیلوں کے آگے سرنٹر نہیں کیا تو جرنیلوں کے ملاسک ہوں گے آگے وہ سرنٹر کیسے کریں گے بھتلا کیسے کریں گے امران ہان امران ہان امران ہان امران ہان امران ہان امران ہان اچھا دات پہ اکنے آپ بنیادی طور پہ بنیادی طور پہ یہ جو جسے یہ معاشی دہشت معاشی دہشت دردوں کے مفاتات کی تحفظ کے لیے بھتلا کو تمجھے کرنا چاہتی ہیں اور آپ ہر طرح سے ان کا بھتا کریں گے میں کوئی نہیں بھتا کروں کہ جب جب زیاں آیا تھا جب دنیا کی بکتری معلیت کا کرجمان تھا تو اسی ہائی کوپ میں سب سے بڑا خطوان کا اس دماغ ہوتا تھا دو لوگوں نے یہ جو پیدلو کہ جنی سے انہوں نے اپنی روشت دیل 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 ہم نے بھی اپنی روشت دیل 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 جب سے جسٹس پائل حصہ آئے ہیں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان ابھی کچھ دن پہلے ان کی میں آپ کو بدانے لگی کیونکہ ان کی حصیب کیا ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک ریپورٹ آئیے سیادہ پان کمیشن ریپورٹ اس کمیشن ریپورٹ نے جسٹس پائل حصہ کو ان کی ریپورٹ نے ان کو ان کے سال ان کا خلقہ پت لیا ہے اسی طرح ان کو اپسوٹ کو پہلے ہم لگتے رہے کہ ان کو ان کی ریپورٹ نے ملت صاحب کیا اسی طرح یہ کی طرح حجمیہ ہے کہ پاکستان کا مجیری آسان اس ریپورٹ کی نصب میں میں تحقیقے کا اسے تشکر کرے گا کہ میں ایک نائے مجیری آسان تھا اب میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی جلیز کے ساتھ جو خرق کا معاملہ آیا تو اس لگت آپ نے دیکھا کہ سپریم پورٹ کی نائف مجیریز میں پٹرلی جنل پاکستان اور جسٹس پائی جسٹس پائی جسٹس پائی ساکھی فرینلی آپ کے کاملے نے کی آپ نے فرینلی پرشی لیکن میں اسلام پیش کرتی ہوں جسٹس خدر میں نہ ہو جن کے ایک سوال نے ان کا تھرن پہتہ کر دیا اور میں اب یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اس وقت پاکستان کے حالات ہیں جس طرح پاکستان کے قسام کا استحساب ہو رہا ہے میں آپ سوال دیوے مبارش کروں بھی کہ پاکستان کے حال کمکے کے لیے حضور کے لیے پاکستان کے قسام کے لیے بی چاہار سوشی جنر پول ہے اور آخر میں جب ہم دن جہار کی بات کرتی ہے تو وہ وفادار پاکستان بات کرنگو کے ممبر جب پاکستان کی بات کرنگو کی ممبر ہوتی ہے تو انہوں بہت رہا ہوتا ہے جب ہم ہوتا چاہتے ہیں تو دنگو آنگے اوپر ایوی ایوی ہوتی ہیں گیر بہت یہ چیز جسٹس کی پول کے پاہ ہو اور آنگ لوگوں کو حضر کریں جو انہوں پر انزام میں گٹھتے ہیں جن کے بچوں کی خواہد ہوئی ہاتھ لوگوں کو بلائیں اور انہوں کا بہت پبلک کے سامنے پیش کریں بہت شکریہ بہت